الہان عمر کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں آئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندار ریلیشنشپ بلٹ کریں اور سارا کچھ کریں جو غلط فہمی ہے دور کی جائے انڈیا نے بڑا کرٹیسائز کیا ہے ان کی اس وزٹ کو جس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آئی ہیں الہان عمر کی طرف سے لوگوں سے جا کے پوچھے کہ آٹا نہیں ہے لوگوں سے جا کے پوچھے کہ پانی نہیں ہے تو پھر جو ہے میں کہوں گا کہ ہاں یہ دورہ جو ہے اس میں مجھے دلچسپی ہے آپ کے ریجن میں بھارت پاکستان یا اس ریجن میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ ایلیان عمر جو کامرس اومر گئی ہے وہ ہے کون ہے اور ہم اس کو لے کے جائیں کشمیر اور دکھائیں کہ کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کشمیر میں اور وہ پھر موازنہ کرے پاکستان والے قبضے والے جمہو کشمیر کا انڈین یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر کے ساتھ اس خاتون نے بھی امران خان صاحب کی طرح ایک توبی ٹراما شروع کر رکھا ہے وہ کس طرح جو کہ اس چیز کا ازار ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف پروکلیمڈ ریپریزنٹریٹیو آپ اسلامی دنیا ہے جس میں کوئی حج نہیں چونکہ پریکٹیکلی اسلامی دنیا ایک ایسا یتیم خانہ ہے جس کو کوئی بھی ریپریزنٹ کر سکتا ہے سر پہ انہوں نے پوری چادر رپیٹی ہے اسلام کا لبادہ ہے لیکن شادی ان کی ایک گورے کے ساتھ ہے پبلی سٹی کا جواب ہم پبلی سٹی سے دے رہے ہیں ہم نے آج بھی بتایا ہے کہ موڈی جی جو جا رہے ہیں جمہو کشمیر تو وہاں پہ ایڈیا کے بارے میں یہ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں یہ جانتے ہیں دوسری ساری دنیا تو پاگل ہے ناک میں روٹیاں ڈالتی ہیں خانصہ بھی وائد فلاسفر پیدا ہوئے دنیا میں یعنی کہ بنتے ہی وزیر خزانہ وہ چلے گئے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے تو بھئی اتنی دور کیوں جاتے ہو دلی پڑوس میں ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ یہ کشمیر کا مدہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے حل کریں اس کو پرومن طریقے سے کہ خان صاحب کانوں کے بہت کچھے ہیں اور یہ ایک سب سے بڑا ان کی خوبی ہے کوئی جتنا بتمیز ہوتا ہے وہ اتنے ہی خان صاحب کے قریب ہوتا ہے الہان عمر عمران خان سے ملی ہے اور سنسی عمر نے ایک ٹویٹ کیا ہے اچھا اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے ایک تو الہان عمر صاحبہ ویسے ہی ان کے حوالے سے ہمارے ہندوستان کے دوست کافی ناراض رہتے ہیں ان سے پاکستان کے پانچ روزہ دورے پہ آئیے اور آج ان کا کشمیر کا دورہ ہے وہ اس وقت کشمیر کے اندر موجود ہے تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ ہندوستان اس چیز کو اچھا نہیں لے رہا آپ ایزے کشمیری ہندوستان کی بات بعد میں کر لیتے ہیں آپ ایزے کشمیری اس چیز کو کس نظر سے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ الہان کا جو جانا ہے کشمیر میں مجھے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ تو جائیں گی ہیلیکاپٹر میں وہ وہاں پہ سیلیکٹڈ جو جگہیں ہیں ان کا ان کو ٹور کرایا جائے گا ہو سکتا لازم اس کنٹرول پہ لے جائے جائے ان کو کچھ فیملیوں سے ملایا جائے جو لائن آف کنٹرول پہ ہونے والی جو دو طرفہ بمباری ہے اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے ہیں یا ان کے کوئی لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ایک نیرٹیم جو آرڈی پاکستان نے قائم کیا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے خلاف اس کو جو ہے اس کی آبیاری ہوگی تو اس لیے مجھے نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ مجھے اس سے کوئی ڈر لگتا ہے کہ جی وہ وہاں چلی گئی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہاں اگر اس نے واقعی کشمیر دیکھنا ہے یعنی کہ جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اور ہم پیو جے کے کہتے ہیں تو بائی روڈ جائیں ہسپٹلز میں جائیں سکولوں کی امارتوں میں جائیں اور لوڈ شیڈنگ کا تھوڑا سا ذائقہ چکھیں لوگوں کے گھروں میں جا کے ان سے پوچھیں کہ ان کے روز شب و روز کیسے گزر رہے ہیں لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ سہری اور افطار پر بجلی نہیں ہے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ آٹا نہیں ہے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ پانی نہیں ہے تو پھر جو ہے میں کہوں گا کہ ہاں یہ دورہ جو ہے اس میں مجھے دلچسپی ہے مجھے اس دورے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ایسے کئی دورے ہو چکے ہیں اور ان سے جو کشمیر کی جو اصل اس وقت کانفلیکٹ ہے اس کی حیثیت پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے جی اچھا اپنا ٹویٹس آئی ہیں آہ کہ اعلان عمر کو ساری زندگی کے لیے امریکہ آہ سوری ہندوستان آنے پہ اس کی پابندی لگا لینی چاہیے مطلب اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کیا تشویش ان کو کیا ہو سکتی ہے ہندوستان کو اگر کیونکہ ان کے بہت سارے ڈیلیگیشنز ہم اکثر دیکھتے ہیں سرنگر اور باقی علاقوں میں وہ نیو ڈیلی سے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو گما کے لے آتے ہیں آہ تو اگر پاکستان کی یہ مطلب لوگ آئے ہوئے یا باقی لوگ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو اس میں مزائقہ کیا ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں انڈیا میں ایکسکیوز می کے آج تھوڑا گلہ اقراب ہے جی 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 پلیس کہ ان کے انڈیا آنے پر تاہیات پابندی لگائی جائے آئی ڈونڈ نو کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے مطالبہ جب ہمیں اس سے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے وہ آئے وہ ہزار دفعہ بلکہ ہم تو اس کو کہ چاہیں گے کہ وہ انڈیا بھی آئے اور ہم اس کو لے کے جائیں کشمیر اور دکھائیں کہ کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کشمیر میں اور وہ پھر موازنہ کرے پاکستان والے قبضے والے جمہو کشمیر کا انڈین یونین ٹیورٹری جمہو کشمیر کے ساتھ چیلنز پہ جو آتے ہیں ان کو کوئی تشویش ہونی چاہیے اس کو اگنور کرنا چاہیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دیکھیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ایک پبلی سٹی کے علاوہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پبلی سٹی کا جواب ہم پبلی سٹی سے دے رہے ہیں ہم نے آج بھی بتایا ہے کہ موڈی جی جو جا رہے ہیں جمہو کشمیر تو وہاں پہ چوبیس اپریٹر انہوں نے چوبیس کو جی چوبیس تاریخ کو جا رہے ہیں وہاں پہ تو اٹھتیس ہزار بیاسی کروڑ روپے کے ڈیویلپمنٹ اور انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ پروجیکس وہاں پہ اناؤنس ہونے والے ہیں تو ہمیں کہا کہ ٹینشن بھائیہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں آپ کا اپنا فائدہ ہے آپ کا ملک فسا ہوا ہے آپ کا وزیر خزانہ جو نیا آپ نے بنایا ہے وہ اس وقت ٹاچ ڈاؤن کرے گا آج کسی وقت واشنگٹن ڈی سی کے ائرپورٹ تو یعنی کہ بنتے ہی وزیر خزانہ وہ چلے گئے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے تو بھائی اتنی دور کیوں جاتے ہو دلی پڑوس میں ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ یہ کشمیر کا مدہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے حل کریں اس کو فرومن طریقے سے الہان عمر کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں آئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندار میں ریلیشنشپ بلٹ کریں اور سارا کچھ کریں جو غلط فہمی ہے دور کی جائے اور الہان عمر آج عمران خان سے ملی ہے اور سنسیا عمر نے ایک ٹویٹ کیا ہے اچھا اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان میں عمران کی گورنمنٹ کو ورث رو کیا اچھا دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ایک طرف تو وہ ہر جلسے میں بار بار کہتے ہیں نوجوانوں میری بات سیریس ہو کے سنو اور نکلو امریکہ کے خلاف جا کے لڑو جا کے جھنے جلاو اور دوسرا آج تین کانگرس کانگرس میں ہیں وہ پاکستان امریکہ سے گئے ہیں آج ان کے ساتھ لبی ڈبی ہو کے کھڑے ہیں اور ایک غلط فہمی میں ویشہ مطلع رہتے ہیں آپ دیکھیں امریکہ کے بارے میں یہ سب سے زیادہ یہ جانتے ہیں یورپ کے بارے میں یہ جانتے ہیں ایڈیا کے بارے میں یہ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں یہ جانتے ہیں دوسری ساری دنیا تو پاگل ہے ناک میں روٹیاں ڈالتی ہے خان صاحب پیدا ہوئے دنیا میں بھارت رشیہ سے تیل لے رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ رشیہ جانے کے ویسے میرا رجیم چین جو کہ بھارت مسلسل ان سے رشیہ سے تیل لے رہا ہے اور آج یہاں پہ امریکہ میں ابھی جے شنکر صاحب بڑا سکسیسپل دورہ کر کے گئے ہیں بلکہ ڈو آن ٹون ان کی میٹنگز تھی آپ کے ریجن میں بھارت پاکستانی کسی کو یہ نہیں پتا کہ ایلیان عمار جو کانگریس ہومن گئی ہے وہ ہے کون ہے اس خاتون نے بھی امران خان صاحب کی طرح ایک توبی ٹراما شروع کر رکھا ہے وہ کس طرح ان کے انہوں نے پہلی شادی دو بچے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ تھی اس کو چھوڑ کر ان کا ایک گورہ کمپین مینجر ہے اس کے ساتھ شادی کر رکھی ہو سر پہ انہوں نے پوری چادر رپیٹی ہے اسلام کا لبادہ ہے لیکن شادی ان کی ایک گورے کے ساتھ ہے تو وہ بلکل انہوں نے جو ایلیان عمار گئی ہے خان صاحب کو ملنے بلکل صحیح کہیں ہیں کہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں انٹی سوشل ہیں اور اور دونوں تشہدد میں بلیو کرتے ہیں دونوں تفرقے میں بلیو کرتے ہیں اور ان کا بھی ڈراما اسلام کا وہ اندر انہوں نے گورے سے شادی کر رکھی ہے اور سر پہ چادر پہنی ہوئی ہے خان صاحب بھی گھر آ کے تسبیح والا اور دوسرا یونیفام اتار کے نیچے اپنے وہ سارے جو انگلینڈ اور امریکہ سے گئے ان کے ساتھ پتہ نہیں میٹل بلاگ سنتے ہوگے کیا سنتے ہوگے لیکن یہ کہ ان کے اسلام اگر بلیو ہوتا یہ چیزیں سٹرونگ ہوتی تو وہ اس طریقے سے نہ کرتے کہ اسلام کو یوز کرتے میرے خیال میں خان صاحب نے بجائے اس سے کو آکسیجن گین کرنے کے اپنی آکسیجن اگلی بھی ضائع کی ہے کیونکہ امریکنوں کے ساتھ پڑے ہو کے بعد جلسوں میں کہنا ہو کے آگ لگا ہو امریکہ کے جنڈوں کو اور ساتھ گھر میں بلا کے ان کو ساتھ تصویریں بنانا میرے خیال میں یہ وز نٹ وائز پر بلان خان کے خان صاحب کانوں کے بہت کچھے ہیں اور ایک سب سے بڑا ان کی خوبی ہے کوئی جتنا بدتمیز ہوتا ہے وہ اتنے خان صاحب کے قریب ہوتا ہے یہ تو ساری دنیا اس ہی آرٹیکل لکھ چکی ہے